زونال فزیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ دراست نے مختلف عمر کے زمروں کے لیے ٹورنمنٹس کا انعقاد کیا والی بال، ہینڈ بال، فوٹبال کے ساتھ ساتھ ایتلیٹ ایونٹس میں مختلف ہائر سیکنڈری سکولوں کے تقریباً آٹھ سو طلبانی حصہ لیا طلبانی کھیل مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مبارک شاہ نقبی مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے ٹیموں میں انعامات اور اثناء تقسیم کیا اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے شرکہ پر زور دیا کہ وہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہمارے دراز کی اس چھوٹی علاقے میں ہر گھر گھر میں آپ لوگ نے اس کو یہاں پوچھایا بچوں کے اندر ایک شوک پیدا کیا اس کو دیکھ کر ان کو سن کر 50% آپ کے مادیم سے ہمارے بچوں نے ایک جوز پیدا ہوا جو بھی میرا آواز سنیں سپورٹ ایک واحد طریقہ ہے جو اپنے صیحت کو صحیح رکھ سکے جب آدمی کے پاس صیحت ہوگا تو اس کا دماغ بھی صیحت مت بنتے ہیں تو پڑ بھی سکتا ہے تو لوگوں بچوں سے میرا گزاری سے کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر سپورٹس کو بھی لے کر چلے گا تو بہت کمیابی ملے گا آگے ہم اس سے بھی اچھا کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور سپورٹس میں جو بھی ضرورت ہوگا جس سپورٹس میں ان کو بھی ہماری ضرورت ہوگی چاہے وہ پہنسہ لے کے ہوگا چاہے وہ کہیں پر ان کا یہ کرنا ہوگا ہم کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں تو دراز کا بوش ہے انہی تینوں چودہ اور ستارہ اور انیس جو ابھی کھیلہ ہے انہی پر ڈپینڈ ہے ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ دراز کا آگے کیا کرنا ہوگا مجھے آج بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے سر کیونکہ ہمارے گرلز نے والی بال میں ہینڈ بال میں ہماری ٹینس ٹیبل میں سب میں ہم لوگ انہیں پوزیشن لیے سر اور ہمارے بوائس نے بھی ہر ایک چیز میں پوزیشن لیے سر اور ہم اپنے پرنسپل سر کے بی ایم سر کے بہت ہی شکر گزارے سر انہوں نے ہمیں اس فیلڈ تک پہنچایا سر شوپیاں کے ممندر سے گزرنے والی ندی منصفل کمیٹی شوپیاں اور محکم آپاشی شوپیاں کی کارکردگی پر سوالیں نشان لگایا ہے محکم آپاشی شوپیاں ندی کی اصلی اور قدرتی شکل کو بچانے میں ناکام ہو گئی ہے ندی کی چوڑائی تیس فٹ تھی لیکن اسے غیر قانونی تجاوزات نے ندی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے اور اب یہ دو فٹ کے نالے میں تبدیل ہو گئی ہے مقام لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ندی شالاتو کئی دیہاتو کے پانی کا ذریعہ بھی ہے مقام لوگوں نے ندی شالاتو کی قدرتی اور اصلی شکل کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں محکموں کو آگے آ کر اپنی ذمہ دارے آدھا کرنے کی مانگ کی مقام لوگوں نے ندی شپاہ پانی کے لیے دیکھیں تو پہلنے کے پہلنے کے باستان شرم والچوں کو دیتا ہوں چاہل آپی کیا نہیں کہ نہیں جو موجود guer sortہ تو دیکھتا ہوں اس چلے جو ور بمیدیا BP کال ، لائک پہل رہا ہو اس کے ساتھ کریں گے اس کے ساتھ کریں گے یہ کہا کہ پرسان ہے اس کے ساتھ کرنا ہے تو یہ صفحہ یہ اگر چاہتا ہوں نظر دکھا حال کیا وہ چکتا ہے ستھائی پانسہ معاش کا اعتقا ہے کہ ہوتا ہے ات تہری شترال ایمان باقی ادا ایمان ہے لیکن ہم اس وقت نیمندل لاکے میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سٹریم ایک ندی کا کیا حال ہے یہ خود اپنی عبدتی بیان کر رہی ہے یہاں پہ گنبے گی کے دیر ہے اور شہنٹو یہ ندی جانے والی اور بتایا جا رہا ہے اس کا پانی وہ علاقہ پیلے پہ مجبور ہو رہا ہے اور یہاں پہ دائے کیے جا رہے ہیں کہ صفائی میں شپیان جو ہے نمبر ون پہ ہیں اگر منسپلٹی کے حدود میں یہ ندی آتی ہے لیکن یہاں پہ صفائی کیوں نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یعنی پانچ فیٹ اس کی جو بریڈت ہوئی یہ دعویٰ کر کیا جاتا ہے لیکن اس وقت اس جو ندی سٹریم ہے اس کی جو بریڈت ہے وہ خالی یعنی کی دائے فیٹ ہے اس سے جو پورا پانی شہلتو علاقے میں جاتا ہے وہاں لوگ یہ پیتے ہیں اور دیکھئے کہ ندی کی وجہ سے اس ندی میں جو گندگی ہے اس سے علاقے میں بیماریا فوٹ پڑ رہی ہے اور یہاں لوگ کوویڈ سے درتے تھے لیکن کوویڈ میں اگر کوئی انسان ماسک کے بغیر چلتا تھا لیکن اس علاقے میں آج بھی لوگ ماسک پہن کے کام کرتے ہیں ہمارے لفت سائیڈ میں ایک دکاندار بیٹا ہے چونکہ آپ دیکھیں وہ بالکل اپنا کام یہاں پہ کر رہا ہے اور ماسک لگا کے کام کر رہا ہے ایسے میں اس ندی کو ٹھیک کرنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ہے گندگی یہ ڈھرے نظر آ رہے ہیں لیکن سماج میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا دان دینا چاہیے ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ بلا وجہ گندگی نہ ڈارے کیونکہ مصیبت ان کے ساروں پہ ہی آخر میں آتا ہے ارشاد ملک نیورویٹین اردو شپیان باندیپرا کے حاجن سرواری علاقوں کے لوگوں نے اپنے علاقے میں مناسب سٹریٹ لائٹس لگانے میں ناکامی پر منصفل افسران کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ورمہلا وارڈ کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں صرف تین سٹریٹ لائٹس ہیں جبکہ یہ ایک وسیع اور بڑی آبادی والا وارڈ ہے ان کا کہنا تھا کہ سٹریٹ اور سولر لائٹس کی ادم دستی آبی کے بائے شام کے اوقات میں لوگوں کو آنے اور جانے مشکلات کا سامنا ہے لوگوں نے منصفل کمیٹی حاجن سے اپیل کی ہے کہ وہ مناسب سٹریٹ لائٹس لگانے کی مانگ کی ہے صدر منصفل کمیٹی حاجن نے نیوزرڈین کو یقین دلایا کہ علاقے میں جلد لائٹس لگائی جائیں گی مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ پروگرام کے تحت انہوں نے کہا کہ منصفل کمیٹی کے لیے سالانہ پانچاس پانچاس لاکھ روپیہ آتا ہے منصفل کمسل کے لیے ایک کروڑ منصفل کاؤپریشنز کے لیے دو دو کروڑ روپیہ آتا ہے لیکن ہمارے اس اتنے بڑے وارڈ میں جہاں پر تقریبا آٹھ سو ووٹس ہیں وارڈ آٹھ بن مالا لیکن صرف تین سو در لائٹس لگائی گئی ہے صرف تین یہ اتنی بدقسمیتی ہے ہماری کہ صرف تین سو لائٹس لگائی گئی ہے ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ اس پر گورو کھوز کرے ہمیں تقریبا تقریبا مجید اور دس لائٹوں کے ضرورت ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں لائٹس کی اور ضرورت ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہمارا وارڈ ہے یہ بہت بڑا ہے اس میں لگ بگ پندرہ سو آبادی ہے اس میں دو چار لائٹس اور لگنے شئیئے کسی چیز کی ضرورت ہوتی اگر نہ وہ ہو تو اس میں مشکل آتا ہی ہے